بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسالین عزیزان امن بہت افسوس کے ساتھ یہ مناظر دیکھے جا رہے ہیں کہ شہداء کو جام مجید رحمت اللہ العالمین میں لائے جا رہا ہے زخمی آ رہے ہیں اور ہزاروں کی داداد میں ہم آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہیں اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر امن جلوس پر کے پی کے حکومت نے یہ ظلم ڈھایا اپٹ آباد حویلیاں میں پولیس نے تشدد کیا اور ڈی سی صاحب ڈی پیو صاحب سب وہاں موجود ہیں اور ان کی موجودگی میں سیدھے فائر کیے جا رہے ہیں اس جگہ سے روکا گیا اس جگہ سے تین کلومیٹر پہلے اس جلوس کا اختتام کر کے وہاں سے جو ہے وہ واپس ہوا جا رہا تھا رات کے اس پہر جو ہے یہ پورا من جلوس نکلا اور اس میں رات ہونے کا انتظار کیا گیا اور اس کے بعد اس پر حملہ کیا گیا جب یہ واپس آ رہے تھے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہماری عدالتیں کہاں ہیں جو رات کو بارہ بجے ایک بجے دو بجے کھل جاتی ہیں سیاسی لوگوں کے لیے کیا یہ ملک پی ٹی آئی کے دھرنوں اور ڈانس گانوں کے لیے بنا تھا کیا یہ ملک نواز شریف کی جلوسوں کے لیے بنا تھا کیا یہ ملک جو ہے پیپس پارٹی کے لیے بنا تھا کیا یہ ملک لٹیروں کے لیے بنا تھا کیا یہ ملک کرپشن کرنے والوں کے لیے بنا تھا کیا اس ملک پہ ہمارا کوئی دعوی دعوی یا حق نہیں ہے کیا یہ ملک پاکستان کا مطلب کیا لا الہ اللہ کے نام پر نہیں بنا تھا یہاں پر پر امن عوام اہل سنت پر اس طرح تشدد کیا گیا جوانوں کو گولیاں ماری گئیں شہید کیا گیا زخمی کیا گیا گرفتار کیا گیا ہم اس پر کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھ سکتے اس لئے ہم نے یہ پریس ریلیز بھی جاری کی ہمارا باب اختیار سے مطالبہ کرتے ہیں چیف جسر صاحب پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں چیف آف آرمی سٹاف سے مطالبہ کرتے ہیں خدا کے لیے آپ جو ہے وہ ایکشن لیں اور وزیراعظم صاحب یہ بھی آپ ہی کا ملک ہے اپٹ آباد حویلیاں اور یہ لوگ بھی آپ ہی کے لوگ ہیں آپ جو ہے وہ اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تو فورن ایکشن لے لیتے ہیں اور جہاں پر یہ عوام اعلی سنت جب ان کو شہید کیا جا رہا ہے تو آپ کی طرف سے کوئی جو ہے وہ پریس ریلیز نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں ہے اور یہ صوبائی حکومت عمران خان نیازی سے کیسے بریو زمان ہو سکتا اس کی اپنی گورنمنٹ ہے اس کے اشارے کے بغیر تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا یہ سب گورک دھندہ ہے یہ سب ملی بھگت ہے اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بٹھیں گے جب تک ملوث افسران کے خلاف کاروائے نہ ہو طرف کیا جائے اور ہمارے لوگ جو شہید ہوئے زخمی ہوئے ان کی داد رسی کی جائے یہ ملک انصاف کے ساتھ ہی قائم رہ سکتا ہے ایسا نہیں ہے جس کے لاتھی اس کا بھینس اگر میڈیا پر ہمارا بلیک آؤٹ ہے تو ہم ایسے میڈیا پر بھی لانت بھیجتے ہیں ہمارا قصور یہ ہے کہ ہمارے لوگ متحد نہ ہوئے اور پارلیمنٹ میں نہ پہنچے آج صبح اسمبلیوں میں نہیں ہیں قوم اسمبلی میں نہیں ہیں سینٹ میں نہیں ہیں اس لیے جو چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ کریں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ حضور جل ضرور وقت بدلے گا اور دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ حضور جل چاہے جتنا مرضی یہود و نصارہ ان کے ایجنٹ زور لگا لیں ضرور پاکستان میں تبدیلی آئے گی کہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے کلمے کے نام پر لیا تھا پاکستان ڈانس گانے اور ناچ نچانے کے لیے نہیں لیا تھا جہاں عورتوں کو نچائے جائے جہاں پر ایک فائشہ عورت مر جائے تو میڈیا جو ہے وہ ایک ہفتے تک اس کا سوگ مناتا ہے کوئی انڈیا کا داکار مر جائے تو ایک ہفتے تک اس کا سوگ مناتا ہے ہمارے لوگ جوان لوگ ناتے پڑھتے ہوئے درود اسلام پڑھتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور کوئی خبر نہیں ہے یہ میڈیا بلیک آؤٹ کس وجہ سے ہے یقیناً یہود و نصارہ کی پالیسی کی وجہ سے ہے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں عرباب اختیار سے اگین مطالبہ کرتے ہیں کہ خدا کے لئے ایکشن لیں خدا کے لئے انصاف کے لئے کام کریں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں جو بھی سازش ہے اس کو بین اقاب کیا جائے اور ہمارے لوگوں کو انصاف فرام کیا جائے والسلام مفتی محمد عبد مبارک المدنی تنظیم المساجد اہل سنت پاکستان